بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم today i will discuss some evaluation of the parrots آج توتوں کے بارے میں کچھ انکشافات کرنے جا رہا ہوں جو امید کرتا ہوں آج سے پہلے نہ تو آپ کو پتا ہوگا نہ کسی نے بتایا ہوگا اور نہ آپ کے نالج میں ہوگا تو میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ چار ایسے ٹاپکس ڈسکس کروں گا جو اس ویڈیو میں آپ کو پسند آئیں گے اور اس پوری ویڈیو میں انشاءاللہ ان چار ٹاپکس کو شرنک کر کر آپ کے سامنے الیبوریٹ کر دوں گا پوائنٹ نمبر ون پر ہم بات کریں گے do parrots have a tit or not پوائنٹ نمبر ٹو پر ہم بات کریں گے why parrots do not have a tit پوائنٹ نمبر تھری پر ہم بات کریں گے what food is good for the parrots پوائنٹ نمبر فور پر ہم بات کریں گے why beak is important پوائنٹ نمبر ون کی پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ do parrots have a tit or a not کہ کیا توتوں کے دانت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کو ہم اتنا لینٹھی لے کر نہیں چلیں گے کیونکہ یہ ایک مختصر سی بات ہے تو اتنی زیادہ لینٹھی نہیں ہے تو ہم اس کو شورٹ ٹائم میں ہی ختم کریں گے پہلے نمبر میں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ توتوں کے دانت نہیں ہوتے کہ توتوں کے دانت کیوں نہیں ہوتے بہت انٹرسٹنگ بات ہے اور یہ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توتوں کے دانت کیوں نہیں ہوتے اب یہ بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو اس بارے میں جانتے ہیں کہ توتوں کے دانت کیوں نہیں ہوتے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ اللہ پاک نے کچھ مخلوقات بنائی ہیں جس میں جانور چرین پرند بنائے گئے ہیں اب جو جانور بنائے گئے ہیں ان کو اللہ پاک نے دانت دیئے ہیں پرندوں میں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کے پاس نظر آئیں گی تو کسی کے بھی دانت نظر نہیں آئیں گے اگر صرف ہم پیرٹس کی بات کریں تو پیرٹس کی فور اٹی سپیشز ہے اور ان فور اٹی سپیشز میں کسی کے بھی دانت نہیں ہے ہاں بیکس ان کی بڑی ضرور ہے لیکن ان کے دانت نہیں ہے اب ریزن کیا ہے ان کے دانت نہ ہونے کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگلی جانور جو اللہ پاک نے بنائے ہیں وہ شکار کے لیے بنائے ہیں اور شکار کے لیے دانتوں کا ہونا ضروری ہے جبکہ پرندہ جو ہے پیرٹس جو ہے وہ شکار نہیں کرتا وہ ایک اس طرح کا پرندہ ہے کہ اس نے دانا یا کیڑا مکوڑا یا سبزی وغیرہ کو چن کر کھانا ہے سبزی اور فروٹ کو اس نے اپنے چون سے کاٹ کر کھانا ہے تو اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو دانت نہیں دیے کیونکہ ان کو شکار کی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ شکار کر سکتا کیونکہ یہ بہت زیادہ سنسٹیو اور معصوم پرندہ ہے اب بات کریں گے What food is good for the parrots کہ توتوں کے لیے کون سی خوراک اچھی ہے اب اس میں ہم بات کریں گے دو ٹائپ کی ایک ٹائپ وہ جو جنگلوں میں رہتی ہے ایک وہ جو ہم اپنے پاس اپنے کیجز میں باؤنڈ کرتے ہیں اگر بات کیجئے جنگلوں کی تو میری بات ذہن میں رکھیں کہ جو جنگلوں میں پرندے ہوتے ہیں وہ انسیکٹس بھی کھاتے ہیں ویجیٹیبلز کھاتے ہیں فروٹس کھاتے ہیں گراس روٹس کھاتے ہیں اس کے علاوہ وہ سیڈز وغیرہ جتنا بھی گراس سیڈز ہوتا ہے وہ سب کھاتے ہیں اب جب آپ باؤنڈ کر رہے ہیں پرندے کو تو دیفنیٹلی سی بات ہے کہ کیا پروائیڈ کر سکتے ہیں اس میں اس کی فوڈ کو آپ اس میں اس کے دانے کی کیئر کریں گے یعنی کہ اس کا ایک دانہ مکس سیڈ جو ہوتا ہے وہ تیار کریں گے مکس سیڈ میں آپ کو کنگنی چینہ کنیری کردم کا بیج بھنکا بیج باجرہ یہ سب ٹویلو قسم کا بیج ہوتا ہے جو آپ نے اس کو پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ سارا فروٹ اس کو پروائیڈ کرتے ہیں ویجیٹیبلز آپ کو پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں سردیوں کا موسم ہے تو ڈرائی فروٹ آپ کو اس کو پروائیڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بہت شوق سے توتہ کھاتا ہوتا ہے اس کی اگر ڈائیٹ اچھی ہوگی تو یہ آپ کے پاس اچھے سے سروائیو بھی کرے گا انشاءاللہ کیونکہ باؤنڈ کیج کے اندر بہت زیادہ جو ہے آپ کو کیر کرنی ہوتی ہے توتوں کی اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کی چونچ کیوں ضروری ہے بہت انٹرسٹنگ سوال ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار توتے کی چونچ کیوں ہوتی ہے دانت کیوں نہیں ہوتے دانتوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ دانت کیوں نہیں ہوتے لیکن چونچ والا سوال بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اس کی چونچ کیوں ہوتی ہے یہ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی چونچ اللہ پاک نے اس وجہ سے بنائی ہے کہ توتہ ہمیشہ نگلتا ہے وہ چباتا نہیں ہے کھاتا جب ہے کسی بھی چیز کو تو وہ نگل جاتا ہے اب اس کے اندر ہم بات کریں گے فروٹ کی آپ بات کریں گے تو وہ اس کو کاٹتا ضرور ہے لیکن کھاتا نہیں نگلتا ہے ریجوٹیبلز کو بھی وہ نگلتا ہے اسی طرح کاٹ کے اور سیم ڈرائی فروٹ کو بھی وہ کاٹ کر نگلتا ہے اور انسیکٹس ہو گئے سیڈز ہو گیا جتنا بھی اور ڈائیٹ وغیرہ ہوگی اس کی فوڈ ہو گئی تو توتہ اپنی چونچ سے اس کو نگلتا ہے اور جب وہ نگلتا ہے تو اس کے سٹمک میں اللہ پاک نے ایک اس طرح کا سسٹم رکھا ہے کہ وہ تمام طرح فوڈ کو ڈائیسٹ کرنیتا ہے تو اللہ پاک نے اس کی چونچ اس وجہ سے بنائی ہے کہ جس ٹائم یہ درختوں پہ شاخوں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں کوئی ڈرائی فروٹ وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں جیسے آپ بادام کی بات کر لیں اخروٹ کی بات کر لیں اسی طرح خوبانی کی بات کر لیں تو یہ جتنا بھی ہارڈ ٹائپ ڈرائی فروٹ ہے منپلی کی بات کر لیں تو یہ اللہ پاک نے بیگ اس کو اس وجہ سے دی کہ اس کی شارپ بیگ سے وہ اس کو توڑ سکے توڑ کر اور پھر وہ اس کو نگل سکے تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کی چونچ بنائی ہے اور چونچ کا مقصد صرف اور صرف اس کے تمام تر وہ نٹس ہو گئے جو ہارڈ لیئر میں ہوتے ہیں ان کو توڑ کر اور یہ نگل سکے کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر ملیں گے ایک انفارمیٹی ویڈیوز کے ساتھ تینکیو بیری مچ اللہ حافظ